اس وقت کوئی سیاسی نعرہ یا سیاسی بیانیاں نہیں ہیں آپ پہلے بھی سب کہہ رہے تھے کہ جی ووٹ کو عزو دو والا بیانیاں ایک طرح سے انہوں نے خود ہی پیٹ ڈالا اور اب کیپٹن سفدر نے تو بالکل ہی اس کو دفن کر دیا دوسرا ان کا بیانیاں یہ تھا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا عمران خان ہمارے ساتھ ظلم کرتے رہے اب کل جو جاوید چودی صاحب نے کولم لکھا اور آپ نے بھی اس حوالے سے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی بات میں اس میں ایک بات جاوید چودی صاحب نے یہ بھی لکھی کہ جنرل باجوا نے یہ کہا کہ شوقترین کے مقدمات نیب کے ذریعے جنرل فیض کو کہا کہ ہم نے ختم کروائے اس کی کوئی تردید نہیں آئی جنرل باجوا کی طرف سے بھی تو اب یہ چیز بھی بالکل کلیر ہو گئی ہے کہ جنرل باجوا کر رہا تھا ان کے ساتھ وہ عمران خان کے کہانے پہ نہیں کر رہا تھا وہ کسی اور کے کہانے پہ کر رہا تھا جو عمران خان کا بیانیاں تھا کہ جی نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ نیب نیازی گٹس جوڑ کرتے رہے لیکن اب حقیقت پھل کے سامنے آگے جنرل باجوا نے خود اطراف کر لیا ہے کہ جناب وہ تو میں کروا رہا تھا وہ نیب سے تو ہم کرواتے تھے تو ان کی یہ دونوں چیزیں ایک وہ کہ نیب کے ذریعے ان کی وکٹمائزیشن عمران خان نے کی وہ بھی بیانیاں ان کا پھٹ گیا اور دوسرا ووٹ کو عزت دو وہ والا بھی بیانیاں ان کا پھٹ گیا اسمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں یہیں پہ ہے اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں کس طریقے سے دفن ہوا ہے اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ یہ ووٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے جس طریقے سے یہ صوبائی سیمبلیوں کے الیکشنز کو ملتوی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ووٹ کو کتنی عزت دینا چاہتے ہیں یہ صرف اس ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ یہ ووٹ ہمارے حق میں پڑے گا جس طرح انہوں نے جنرل باجوا کے حق میں ووٹ ڈالا تھا اور اس وقت ووٹ کو عزت دی تھی اور اس عزت کے نتیجے میں جنرل باجوا پھر آرمی چیف ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی اور دوسری بات اب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا کے خلاف ہمارا بیانیہ ابھی بھی چلے گا یہ جب عمران خان کے حکومت کا خاتمہ ہوا تھا باقاعدہ یہ لوگ ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں کہ وی سٹینڈ ویڈ جنرل باجوا ان کی سوشل میڈیا ٹیم ان کے عراقی نے پارلیمنٹ اس ہیش ٹیک کے ساتھ ٹوٹر کے اوپر ٹویٹس کرتے رہے ہیں